اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں امان انور ناظرین آج اٹھارہ مئی ہے اور اب دس بچ چکے ہیں جب یہ میں بیلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں ناظرین آج جو ہے میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جب جو ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور عمران خان صاحب کی جیل میں منتیں کی گئیں کہ آپ جو ہے ایک سال کے لیے جو ہے پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں پاکستان کی یہ واحد پی ٹی آئی کی شخصیت ہے جس کا نام جو ہے ایسی ایل میں نہیں ہے یہ واحد شخصیت ہے جس کو جو ہے ایسی ایل میں نہیں ڈالا گیا ناظرین تو منتیں کی گئیں آپ یا تو جو ہے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں ایک سال کے لیے یا جو ہے آپ پاکستان چھوڑ کر ایک سال کے لیے چلے جائیں اس کے بعد ہم آپ سے بادا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ انتقامی کارمائیاں ہم فوری طور پر ختم کر دیں گے یہ ہم انتقامی کارمائی نہیں آپ کے سارے پوری ٹوٹل جو پی ٹی آئی کا عادت کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کو جو ہے رہا کرتے ہیں اور آپ اور بھی جو ہم سے مطالبات کرتے ہو ہم کرتے ہیں لیکن الیکشن کا مطالبات نہیں کرنا لیکن خان صاحب نے اپنی دل پر جو ہے پورا اترے اور خان صاحب کو جو ہے ایک تیارہ بھی تیارے کے ذریعے جو ہے باہر بھیجوانے کا پلان بھی ان لوگوں نے کر لیا تھا کہ جو ہے ہم تیارہ بھیج رہے ہیں خان صاحب تم جاؤ نکلو باہر اور ہم جو ہے یہاں پر ایک دو سال جو ہے اپنا پیسہ بھو یہاں کٹھی کریں گے اور پھر جو ہے آپ کو دے دیں گے یعنی ملک کو ختم کرنے کا جو ہے ان لوگوں نے پورا پلان بنا لیا ہے ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے جو ہے ٹوٹلی جو ہے عالی قیادت اور جو ہے غریب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کشمیر میں آ چکے ہیں پاکستان جو ہے کشمیر بن چکا ہے یہ والی جو ایک جملہ ہوتا تھا نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اب تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر بن چکا پاکستان بن چکا ہے کشمیر کیونکہ کہیں کسی کی حزتیں سے نہیں ہیں کسی کے جو ہے کسی ہر روز کسی نہ کسی پر تشدد کسی کے گھر پر حملہ کسی کے گھر میں ہنگامہ آ رہا ہی اور جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہ بے عوام کو اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے تو ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں جزاکم اللہ و حسنہ